تشریف یعنگی اور اپنے مندرانی وجدانی لسانی خطاب تساڑے قلوب وزار مصطفی زرمان ماشاء اللہ جی درود اسلام سارے حبا پڑھو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رحمت العالمین وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی شفیع المسنبین بعد از حمد و سناخ نقیب محفل سناخان ازراد اور مجد و قبل مختصر وقت اندر قاری صاحب نے اپنے خیالات دا اظہار ملاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی فضیلت دے سلسلہ دے اندر مختصر کی طے اللہ تعالیٰ انہ دی سب دی کافشہ قبول فرمائے مینو میری عزیزم حافظ محمد عمر دراز صاحب نے حکم گیتہ حاضر ہو گیا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اہل خانہ دی کوشش کاوش اور محبت و خلوص دنال اعتمام کرنا قبول و مدور فرمائے تو اسے جتنے بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ توانا بیٹھنا بھی قبول و مدور فرمائے جڑے ساڑے سٹوڈنٹ ازراد بیٹھے نے اللہ تعالیٰ انہ بچے نوی آپ نے مقاصد اندر کامیابی عطا فرمائے بس میں مختصر انشاءاللہ آپ نے حاضری پیش کرنگا میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تمام جہانت واسطے رحمت بنا کے بھی جائے اس رحمت دا مانا کے بندہ گرہمر دے لحاظ نال اے دیاں کئی ترکیبہ بندیاں نے مختصر اے وے ایک مانا اے بندہ ہے کہ محبوب پیارے جدوں تسی دنیا تے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے توڑے وسیل ناصار دنیا تے رحمت فرمائیے دوسرا مانا اے بندہ ہے کہ محبوب پیارے تسی خود رحم کرن والے اور پورے جہان تھے حضرات زیوکار جہے اے مانا کر لگی ہے کہ میرے محبوب خود رحم فرمان والے نے گرامی کا تنظرات پتا چلے گا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نو ساڑھیں حالاندہ بھی پتا ہے کہ میرے غلامانو کے چاہیدہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام موجود بھی نے حاضر ناظر کا مسئلہ بھی آل ہو گیا کہ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک جتنے غلام آنگے جتنے عالمین در دن چیزیں شامل لیں اللہ تو علاوہ ہر شئے عالم در شامل لیں ہر چیز عالم در شامل لیں پتا چلا قیامت تک سب چیزیں دی آجت روائی کرنی میرے محبوب کریم علیہ السلام اس واسطے پتا چلا اس قرآن مجید افاق کی آیت کریم ہے میرے کئی مطلب پڑھ دینے کئی مفروم پڑھ دینے اور میرا نبی حضرت امام شافی نے بڑی پیاری گل گی تھی آپ فرما دینے کہ مردہ ہو جائے نہ روح نکل جائے انسان نو زندہ کرنا سوکھا ہے لیکن جس دی اندر اللہ پاک نے روح پائی نہ ہوئے انو زندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے اللہ اللہ میرے نبی دی زیادہ پاکے سحی بخاری دی اندر موجود ہے امام الانبیاء مدینہ المنورہ دی اندر جبل عود والے شارہ کر کے فرما رہے ہیں پڑھے لکے حضرات اسی فرماو یہ جماعت دی اندر پتھر ایسی چیزیں یہ دی اندر دیل بھی نہیں حس بھی نہیں محسوس بھی نہیں کر سکتا میرے معبوب کریم فرما رہے ہیں کہ اے بے دیل چیز بھی میرے نال پیار کر دیئے حاضر چبلون یوہبنا اے اوہ پہاڑے اے میرے نال پیار کر دائے میں مصطفیٰ اے نال پیار کر دائے اے ہویا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین اور میرے معبوب کریم علیہ السلام اللہ نے حقیقت وچ نور بنایا اے سنیا دا عقیدہ کے لے حقیقت وچ میرے معبوب کے نے نور نے انہوں سوچ رہے ہیں بندہ بھئی نور کیوں بڑھے تے نال بشر کیوں بڑھ کے آئے بشری لباس بار کے کیوں آئے میرے دوستو اللہ دی ذات نور فرشتے نے نور اتھو فیض لے کے تیرے تے میرے اندر تقسیم کرنے واسطے میرے نبی دا لباس بشری ہے ایک جیت میرے نبی دی نوری ہے دوسری بشری ہے اس واسطے اتھو فیض لے کے تو اڈے میرے سامنے تقسیم کرنے اور سیرت پڑھ دے ہو اتھال بلن بیٹھے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ میرا محبوب تو اڈے واسے اس وے حسن آئے میں نو دسو جے میرا نبی نوری فرشتے ابھی طرح جی میں میرے کندے دے بیٹھے نے تو اڈے کندے دے فرشتے بیٹھے نے کوئی نظر آن دے نہیں نہیں آن دے نظر لطیف جسم ہے نظر نہیں آن دا جسم تو این ہی پاک آن تو میرا نبی اگر اندر رسول بن کے آن دا تو شانو کھانڈا طریقہ کون دستا شانو پینڈا طریقہ کون دستا شانو اٹھنڈا طریقہ کون دستا شانو بیٹھنڈا طریقہ کون دستا پتا چلا اس سارا اس وے حسن آتا بڑھے گا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام بشری لباس پا کے آن گے میرے نبی بشری لباس پا کے آئے ورنہ اگر نور میں کیا جائے زدو تک کوئی چیز دنیا دی نہیں بنی سی میرے محبوب کریم دا نور رب نے سر تو پہلے بنایا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ رب العالمین جل جلالوں نے تائجے فرمایا تبارک اللہ نسل الفرقان علا عبدی لیا کون للعالمین ننظیرہ ماشاء اللہ اے سونے محبوب کریم اب دہا دے دے والے واللہ دیا ظرفہ والے یا سیندیا دندہ والے سونے محبوب کریم تبارک اللہ نسل الفرقان علا عبدی لیا کون للعالمین ننظیرہ محبوب کریم سارے جہانہ دیواستے سارے جہانہ دیواستے دل در سنان والا بنا کے بیجا گیا حدیث پاک تندر موجود ارسل تو الال خلق کعفہ محبوب کریم جتنی بھی میری مخلوقیں چاہے کوئی جماعتات نے چاہے کوئی نباتات نے چاہے حجر نے چاہے شجر نے چاہے انسان نے چاہے جن نے چاہے حورا نے چاہے فرشتے نے حرمایا مابو بکریم حرما ارسلنا کا رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت لے کے آئے نے اسمائل زمی اللہ رحمت لے کے آئے نے نوسا قلیم اللہ رحمت لے کے آئے نے عیسیٰ رحمت لے کے آئے نے سارے نبی رحمت لے کے آئے نے لیکن جبواری آئی آمنا دلال دی جبواری آئی حسنہ حرما ارسلنا کا رحمت اللہ عالمین مابو با اور رحمت لے کے آئے نے میتنو رحمت بنا کے بے جائے میتنو رحمت بنا کے بے جائے میں عج کا ویسی زمین والے آسمان والے سارے میرے نبی نے امتی نے کہاں ہی تسی کھن دیا رحمت لے کے آئے نے مابو بائے زمان سارے تیرے رب فرمان ماشاءاللہ سٹیج والے پڑھ رہے ہیں اینا دے اترام اپنی جگہ تے تسی بھی قابل ساتھ اترام تسی پیار نہ مولے محبت نہ مل گے پڑھو میں اللہ دے قرآن پر دے مارے بلالامین نے فرمایا والحصر ان الانسان الافی خوصر علماء فرمانے نے زمانے دی قسمیں کیلے زمانے دی اے مابو با تیرے زمانے دی قسمیں کوئی محسوس تیرا زمانہ نہیں سارے زمان بھی تیرے نے مکان بھی تیرے نے کوئی کاندے واسے نبی بن کے آیا کوئی کاندے واسے نبی بن کے آیا مابو با تو سارے جہان واسے نبی بن کے آیا رب فرما یا مابو با زمانے دی قسمیں دیوال سارے تیرے لے فرش والے اے رش والے دیوال سارے تیرے لے رب فرما یا مابو با رب فرما یا مابو با موڑے خزالے سارے تیرے لے کسے مگتے نونا موڑے خزالے سارے تیرے میں کوئی شعر پردائے حضرت جی مکارمہ مولنبیان دوامہ دیندے میرے مابو با کریم علیہ السلام دے چاچا جان نے کسیدہ پڑیا ابراہیم خلیل اللہ دی آگ تو بچندہ آپ کا میرے دوستو کسیدے دے اندر ذکر کیتا دو کہیں دینے یا رسول اللہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام جس ویلے آگ دے اندر پایا گیا کمیں آپ جلا دی ابراہیم خلیل اللہ مابو بے کریم انہ دی پسٹ دے اندر تو اڑا نور مبارک موجود تھی پھر کہاں دے یا رسول اللہ جدو اسمائل جبی اللہ تے چھوڑی چلنگ لگیئے کہ مابو بے کریم تو اڑا نور انہ دی پیشانی تے مکھے دندر موجود تھی یا رسول اللہ جیدی پسٹ دے اندر بھی تو اڑا نور جیدی پیشانی دے اندر مصطفان کریم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں حضرت عباس تے شیران جندر موجود باقادار بھی جندر شیر موجود نے وانتا لما بولے دتا اے مابو بے کریم جدو تواڑی بلادت مبارک ہوئی ہے حضرت عسان بن صاحبت تے شیران جندر بھی بلادت ذکر میرے دوستو امام علمبی آدھ صحابہ نے سامنے سامنے میرے مابو بے کریم علیہ السلام دیا شہر پڑھے نے اس سارے شیر پڑھ کے تونے دے مینود سامنے قیامت تک آن والے مابو بے کریم دے دیوانے ہو میرے سنے نبی دے دیوانے ہو قیامت تک آن والے ہو شیر تسی پڑھوگے محضر ملا تسی مناؤگے صحابہ تا طریقہ دیکھ لگو میرے مابو بے کریم علیہ السلام نے خود بھی اپنا اپنا میرے دوستو ملاد بیان فرمایا فرمایا آنا دادا تو ابھی ابراہیم و بشارت و عیسیٰ خود نبی کریم علیہ السلام نے مستدرک امام نے حاکم دندر شہیر وید موجود امام زابی بھی کہندے نے حدیث صحیح مستدرک امام حاکم دندر بھی شہیر وید موجود میرے دوستو پتا چلا اجما بو بے کریم علیہ السلام بے ملاد دے بارے اے کہنا کہ پتنی صحابہ نے منایا سیکھ نہیں صحابہ جا نمبر دوسرا ہے پہلا نمبر میرے نبی دائے میرے نبی نے خود اپنا ملاد بیان کیتا ہے پائیں جیسی خود بیان مابو بے کریم نمبر ملاد پر دیا 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 رنگ لگے گئے عید ملاد دی آئیے تے آنکھو زکر رحمت دے دوستو میرے مابو بے کریم علیہ السلام میں کمیں بیان کروں میرے بائیو مابو بے کریم علیہ السلام رحمت اللہ عالمین نے آپ جس لے آئے نے جس سال تشیف لے آئے نے وہ پورا سال ہی برکتہ در رحمتہ مالا پڑ گیا کاتھ سالیاں ختم ہو گئی آنے میرے محبوب کریم علیہ السلام جس سال تشیف لے آئے اس سال لو آکھا گیا سنت الابتحاد عربی دندر سنہ کہنے سال لو ابتحاد امانا موٹا تازہ کر دین والا سال رب العالمین نے بارشہ اتنی عطا فرمائی آنے کھیتاں دندر گاز جانور کھاندے بینے کھا کے رب العالمین تشکر بھی ادا کر رہنے کہ میرے دوستوں پر حالیاں ختم ہو گئیا خوشحالیاں آ گئیا نے جس سال میرے محبوب کریم علیہ السلام علیہ السلام دی بلادت مبارک ہونی ہے حالے کے کائنات میں جنہ مائین اولاد اتا فرمائیے کسے نو بیٹی نہیں اتا فرمائی سارے نو پتر اتا فرمائے پڑھے لکھے درات کسی فرمائے ہو عربیاں دے اندر ایک قانون ایسی انہاں دے اندر ایک رواج پہگے ایسی کہ جس گھار اندر بچی پیدا ہو جاندی سی نا ماتم کدہ بان جاندہ سی میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ جس سال آنا تو ہووے جس سال تیری بلادت ہو نہیں ہووے عرب دا کوئی گھر وہ دے اندر رونا نہ ہووے بلکہ ہس رہے ان سارے لوگے بچیاں نو زندہ در گوھر کر دے سن انہاں دیا ماما بھی رون دیا سن باپ بھی رون دے سن لیکن آر دی وجہ تو شرم دی وجہ تو زبا کر انہاں نو دفن کر دیں دے سن رب العالمین جل جلال انہیں فرمایا محبوبہ تیری آمد ہو نہیں ہے جس سال توں آنے میں دیکھنا چاہتا ہوا سارے گھران جن در مسکراتاں دے ہنسی اوپر سارے گھران جن در خوشیوں میں رنگ لگے گئے عید ملاد دی آئیے تے آنکھوں سباہان اللہ رنگ لگے گئے پیار ناظر ملا جن در تسوی شامل ہو جو رنگ لگے گئے عید ملاد دی آئیے تے آنکھوں سباہان اللہ رہی نہ تبے بدلا نیری میں جملائے تے آنکھوں سباہان اللہ رحمت دے بدلا نیری میں جملائے تے آنکھوں سباہان اللہ میرے دوستوں جڑے یہودی تے عیسائی سند یہودی لوگ مسلمانہ تو زیادہ دور نے تے زیادہ کنجوسوی بہت نے انہوں کو جاگے اگر یہودی کسی کو بیہ جاؤ تو انہوں چاہتی پھیالی بھی نہیں پلائے گا کنجوسوی بہت نے تے عیسائی انہوں نے تھی نسبہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام تے کلمہ پڑھنا رہے ہیں تھوڑا جہاں ساڑے قریب اتنے زیادے تو نہیں قریب بندے لیکن ولادت میں دستا کہ دوندھ اکی کردار سی یہودی جڑے سانے بڑی تکلیف سی جدو میرے معبوب کریم علیہ السلام یہ بشارتہ شروع ہو گئی ہیں انہوں نے کتابہ نے دسیا کہ آخری زمان نبی جدو آئے گا بارشاں بڑیاں ہونگیاں سر سبزہ ہوئے گا ہر بندہ خوش ہوئے گا اوہ بیکھی بھی جاون دل دل سڑی بھی جان بھی آخری نبی آ جائے گا حضراتی جوکر حسان بن ثابت آ دینے کہ ساڑے علاقے جندر حسان بن ثابت عمر وچو نبی پاک تو بڑے سن پہلے ہی میرے مطلب انہوں نے پیدایش ہو یہ کہہ دینے کہ میں اس ویلے خود سالان رسی جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت والا ستارہ تلو ہوئے ہیں میں ویک رہا ہے کہ یہودی بڑا چیخ رہا رو رہا آک رہا آلو یا حال آج نبی آگے نے آخری ابن اسرائیل چو نبو وقت نکل گئی ہے میں جا کے پوچھا کے پڑے کہیں لگا آج عرب جندر نبی آگے وے جڑا زمین دو بی بادشاہ ہوئے آسمانہ دو بی بادشاہ ہوئے تائیدہ جی آگے آج آیا آج آیا سلطان عرب دہ جی آج آ پیانا پڑھ لو آج آیا سلطان میں عرب دہ جی آج آیا سلطان میں عرب دہ جی مالک پر کے اوپر پر دہ جی آج آیا پیانا پڑھ لو آج آیا سلطان میں عرب دہ جی آج آیا اے یہودیہ دہ طریقہ سی میرے دوستو بڑے پریشان ہوئے نے جب امام اللہ بی آگی بلادت مبارک دہ وقت قریب آگیا ہے ایک عیسائی حضرت جناب عبد المطلب نمی لیا جناب عبد المطلب دی شان تاستے بھی جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ دے اپا جان میرے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان سا تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے نانا جان دا نام سی وحبہ حضرت جناب عبد المطلب جناب عبد المطلب اے اب رہا ایک بڑا بارشاہ گدریا انہیں ایک کعبت اللہ بنایا ہے اس ساڑے کعبت اللہ دے مقابلے دندہ لمبی تفصیل ہے جس ویلے ہاتھیا انہوں بیجے ہیں ایک آتھی آیا تو سیرت جی کتابا دندہ راندہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے قریب پہنچ کے تے جھک گیا جن میں سجدہ کرید آنا او دے سپائی مارن لگے انہوں بس ساڑا مخالف دے جھکیا نالی جھکیا دے نالی کہیں لگا اے محمد دے نور تے نو سلام ہو بے یہ عبد المطلب او سن جنادہ روب اتنا سی علاقے دے چودری سن قابت اللہ دے متولی سن دے روب اتنا سی کہ اب رہا بادشاہ کو لگئے نا جس ویلے اپنے جانور شڑوان واسطے اپنے کرسی تو کھلو گیا باد آلیں پچھے کھلو گیا کہیں لگا نا دے متھے جندر روشنی نور اتنا سی جے دی وجہ تو میں کھلو گیا حضرت عبداللہ دی کل کرتے دی حضرت عبداللہ ایک دن کہا شکار واسطے سیرت دی کتابا دے نا 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 یعودی چونکہ حاسد سن ستر یعودی تلواران لے کے دوڑے دوڑے آئے توجہ ہے جی حضرت باب جیدے بچاؤ واسطے اللہ پاک نے اسمانہ تو فرشتے بیہ دیتے دنڈے ہونا دے ہاتھ دندر مار مار کے یعودیوں نے بجا دیتا کیوں کہ رب العالمین جلال انہیں نور محبوب کریم علیہ السلام دونہ دی پیشانی جندر رکھتے حزینہ جڑا نور کسنو جڑا نور جناب خلیل اللہ جللن تو بھی بچا لیند آئے اسماعیل کٹن تو بھی سن لگو عیسائی کے کردینے امام علمی آدھے دادا جاندے نال ملے جس دن محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مبارک ہوئی جدو ولادت مبارک ہوئی کہ کہیں لگا جناب سنے تو بچہ پیدا ہویا کہیں لگا ستارہ جڑا سی ستارہ دس رسی کہ آخر زمان نبی نے آنا ستارہ تلو ہو گیا دو نشانی اور میں دس ہو انہ کہ ایک نشانی ہے کہ سمار علی دن اس دی ولادت ہوئی دوسرا عوضہ نام محمد ہوئی تس نام کی رکھ رکھ انہ کہ واقعی سمار علی دن میرے بیٹے دی ولادت ہوئی یہ کہ میں نام بھی محمد ہی رکھ حضرت جو ایران جندر کم جندر جراب دریا چل دا سی یوں بھی بند ہو گیا آتش قد بند ہو گئے آتش قد بج گئے کس را بادشاہ جرہ سی کس را کہ جند ہر ایران دے بادشاہ نو او بادشاہ نے میٹنگ بلائی کہ بھئی کیے ہو گیا میں تے بڑی خوابان دیکھی انہیں بڑی عجیب عجیب دربان کہیں لگا کہ میں بیک رہا عرب بلوں گھوڑے اٹھ دوڑ کے ساڑی سلطنت دندر آ رہے تھے خیر انہیں جڑے خوابان دی تعبیر جاننا لوگ انہیں انہیں جا کے انہیں تعبیر کرائی جس بلے تعبیر کرائی تو انہ دسیابی چودہ بادشاہ وعد عربی حکومت اتھ آ جائے گی انہیں پیشن گوئی کی خیر پھر لمبی بات ہے کہ او بادشاہ دس سال اندر کچھ سال اور گزرے بڑے جلدی جلدی انہیں بادشاہ وعدے تختیں الٹ لے گئے اس ساری بات کیوں سن کہ میرے مابوب اللہ نہیں آج بھی اسی سلام پیش کر دیں دیں ہو درو بے تجھ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کی تیر عظیم ہے مل عجس کو ماہ تمام ہے بل اگل اولا بے کمال اس کا شہ پر تو جا پی جم آن ہے ہزو نج میری یو خیر حضرت سیدہ امنا فرمانی میں پانی پرندے واسطے جس میرے بطیاں دردن مام علم بی آت سی گل آئے سن پیار محمد میرے بطیاں تردن میرے دوستو فرمان دیاں میں پانی برندے واسطے خود نیڑے جاندی سی موٹ نا پی آنی سن نا ای پاپ می سن دی لوگ ڈولان دی نال بندے سر سو لے پانی فرمان دی موٹ پانی 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 موٹ آج 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 میں پانی پی بھی لین دی سی پار بھی لین دی سی پھر فرمان دیاں جس ملے گزر دیاں درخت دے کولو پتر دے کولو میں سلام دیا واز دیا سن میں بشار حتم مل دیا سن آج 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 نبیان والا اللہ دی نور دی دو آج فرمان دیاں میرا آج پی آج جس پتھر تی میرا پی آج پتھر بھی مون بھی پانی نہیں پتھر آگے سان دے کولو پی گام بتا آگے آگے مصطفیٰ آگے 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 مصطفیٰ آگے آج بنی یام خیر یبارا آگے آج بنی یام خیر آگے ملکی عبدال مطلب فرمان دینے میں کعبت اللہ دا تواف کب رسی جس گلے سونے دی بلا دت مبار کو یہ کہہ دینے میں بیک رہا میرے بیٹے عبدال اللہ دے گھر کعبت اللہ جھوک رہ آج 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 محبندی بلادت ہو گئے آج آج مصطفیٰ آگئے 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 مصطفیٰ آگئے قرآن کو لو پس نبی رب العالمین قرآن بولے جد نبیدہ نبیدی بلادت مبارک جبل اشارہ کر کے قد جاؤ تم من اللہ نورم دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہداؤں ومبشراؤں ونظیراؤں سبحان اللہ آپ فرمادیہ نے چار قسم دیاں عورتہ میرے کول آئے ہیں سیدہ آمنہ فرمادیہ نے لمبے لمبے قدام آلی تے انہاں دے جسمت و خشبوں آ رہی ہیں بلکہ صیرت والے نے لکھا جس ویلے سیدہ آمنہ ایوہاں اللہ یادی ولادت دا وقت قریب آیا تے خشبوں آن دی سی آپ دے جسمیں اترتوں خشبوں والا نبی جے موجود سی تے فرمادیہ نے چار عورتہ آئی ہیں لمبے لمبے قدام آلی ہیں عربیوں نسل لگ دیاں سن میں نو آپ فرمادیہ نے جس ویلے آئیاں تے میں کان لگی مایو کیوں آئیو بڑی حرارگی دی نال پچھا فرمادیہ نے انہاں دے ہاتھ تے اندر سفید رنگ دا مشروب سی پین والی چیز تھی فرمادیہ نے میں جس ویلے گھبرات ہوئی نا میں نو تے انہاں نے میں نو پیش کی تا میں پیتا ہے تے میں نو سکون آگیا آپ فرمادیہ نہیں میں پچھا تو سی کون ہو کہیں لگی توجہ نہ کہیں لگی میں ایک کہیں لگی کہ میں آدم دی بیوی امہ ہوا دوسری کہیں لگی میں ابراہیم دی بیوی سیدہ حاجرہ تیسری کہیں لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم چوتھی کہیں لگی میں حضرت آسیہ انہاں چوانے جس ویلے آکیاں کہ آسی آئیاں تو ہڈے کول تو ہڈی گھبرات دور کرنے باستے آپ نے فرمایا مائیوں کیوں آئیوں سوال جس میں لگیتا گیا پھر جواب دیتا ہی آج مائیاں بڑھ کے نہیں آئیا محمد دیا دھائیاں بڑھ کے آئیا آج مائیاں بڑھ کے نہیں آئیا محمد دیا دھائیاں بڑھ کے آئیا آپ فرمادیہ نے کہ نور نور چھا گیا سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دی گوانڈنسی جیدہ ناسی آمنا فاطمہ فاطمہ بن عبداللہ سقفیہ اے ایک صحابی رسول انہوں نے دی والتا سان اے صحابی کہنے نے کہ میں نے اپنی ماں نے دسیا کہ جسے بھی لے سونے محمد تصیف لے آئے ساننا کہ میں سیدہ آمنا دے کول انہوں نے گھر بھی سی جویں آمانی گوانڈنی آجانی نوکھے سوکھے بھی لے او کہن دیا نے کہ میں بار نکلی تے ویخ دیا ستارے اتھے پہنچ گئے سبحان اللہ ستارے چھتے قریب پہنچ گئے میں ڈر گئی ساڑے گھر کے اندر ستارے نازل نہ ہو جاول اٹھے نٹھے جاول فرماڈیا نے نوری نور چاہ گیا سیدہ آمنا فرماڈیا نے میں نگاہ ہوتا ہی چھت تو بھی میری نگاہ پار چلی گئی میں بیک دی کہ وہاں اسمان تک فرشتی فرشتے بیٹھے نے تو سپیز انہوں نے سران دیتے نورانی تاج موجود نے لائنہ بنا کے بیٹھے نے ساری چیزیں رب العالمین نے میرے دوستوں فوج فرشتے دی نازل کیوں فرمائی سی اس وقت سے کہ آج آخر و زمان نبیدی ولادہ توڑوالی ہے اسی تائی جہاں دے دے میرے نبیدی ولادہ توی ہے رب العالمین نے رحمتی بارش فرمائی ہے رنگ لگے گئے ہے عید ملاد دی آئیے تے آنکھوں سبحان رحمت دی دے بدلانی رمجی ملائیے تے آنکھوں سبحان سبحان اللہ حضرت جناب عبد المطلب آپ قابے دندر موجود سن کہنے دینے قابا جھک گیا میرے آلہ حضرت نے تائیتیں فرمایا جن کے سجدے تو میرہ عبد کعبا جھکی ان بہو کی لطافت پر آپ فرمائن دینے کہ قابا جھک گیا تے سارے بوت ڈگ گئے سارے بوت ڈگ گئے توجہ ہے نا جناب عبد المطلب نکلے اپنی نو دے واسطے دوامہ کردیں میرا بیٹا آج عبداللہ تے موجود نہیں یا اللہ چنگی خبر ملے میری آمنہ دی گودھ ہری کر دیں حضرت زیبکار جس ویلے آپ آئے ویک دیکھیں نیکس فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے اس پورے گھر دے اردہ گردہ قریب پہنچے دے دروازے دے سامنے ایک تلوار لے کے کھلوطہ بندہ آپ نے جا کے وے کہتے فرمایا مانانتا تو کون ہے ان کے آنا ملک ان میں ایک فرشتہ اللہ ترف ہو انہیں پھر جواب شوال کرتا بابا جی تسی کون جے کہنے لگے میرے پتر تا کھا رہے ہیں میں عبد المطلبان کہنے لگے آج سا آ رہے ہیں اندھے راستے بند کر دیتے ہیں سوڑا نبی آج دولیہ در رصیب لے آ رہے ہیں کوئی آر جس میں لے کوئی بانشاہ آ رہے کوئی مہدیر کوئی عبد دار جس وقت آتا ہے دنیا میں اس کے لئے سکورٹی الانٹ کر دیتا تی ہے میرے مصطفیٰ بانشاہ ہے زمین کے بھی آشمان کے بھی مخلوق خدا کے بانشاہ ہے اس لئے اللہ نے ایک لاکھ پرشتے کو بھیٹھ کے بتا دیا لوگوں کو یہ آخر زمان نبی آ رہا ہے سکورٹی الانٹ کر دی گے سبحان اللہ میرے نبی دی آمنتے علماء نے لکھیا ایک لاکھ پرشتہ اللہ پاک نے نازل فرمایا سیدہ کو لو پسلویے سیدہ آج لوگ کہنڈے نے مختلف قسم دے جین نے لوگوں دے کوئی کہنڈے نے نیرے بشر نے کچھ کہنڈے نے نور بھی نے بشر بھی نے تُسی دسو اللہ نے تو انہوں کے عطا فرمایا فرمانیہ نے خراج من نی نور فرمانیہ نے اللہ پاک نے میں نے نور عطا فرمایا تو ایمان آلے اور توجہ کرنا نور اتنا پاورفل سی نور اتنا طاقتوار سی آپ فرمانیہ نے مکہ دے اندر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میں شام دے محلات بھی بیکھ لے تو اپھان دیا گردنے بھی میں بیکھ لے یہ آپ نے فرمایا اس واسطہ حضرت جی وکار کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات پاک بے مثل و بے مثال آپ فرمانیہ نے سیدہ آمنہ کہ اللہ نے میں نے سکون اتا فرما دیتا جناب سیدنا عبد المطلب نے اے مندر بیکیا سیدہ آمنہ کے اندیہ نے میں نے جس ویلے پردے اٹھ گئے فرمایا میں مشرق والے بیکیا میں مغرب والے بیکیا میں قابط اللہ دی چھتے بیکیا فرمایا ساوے رنگ دے جنڈے میں بیکے نے تین جنڈے لگے ہوئے نے ایمان والے ہو میں بیان نہ کر دے ماں کہ زمین تے جنڈے لگے زمین تے لوگ خوشیہ منا رہے زمین تے فرشتے زمین تے عرشتے کے اورے اسی فرما دے تارے عالم جللہ جلالہ تے معبوب جب محراج مدینے آپ نے ستون بیکیا سوہان اللہ لائٹہ لگیا نے بتیاں لگیا نے لمبا ستون امام سیوتی نے لکیا آپ نے پوچھے جبریل اے ستون کیڑے ویلے لائے گیا کیوں لائے گیا کس موقع تے لائے گیا کیوں لائے گیا آپ نے جس میں لے پوچھا کہ جبریل نے آج کی تھی یا رسول اللہ جس میں لے ویلاتہ تو ہٹی ہوئی سی زمین والے اون جبیل ملات منا رہے صرف پروردگار لائٹہ لگیا سوہان اللہ ماشاء اللہ پروردگار اسمانہ تے لائٹہ لگیا ملات منا رہے صرف حضرات زیوکار میرے محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت لے لے جنڈے لائے گئے آج جس سے سننے بھی ساوے جنڈے لائے اوہ یہ طریقہ دوبارہ اپنا دیا کہ جبریل دے طریقے دے ساڑا عمل ہو جائے سوہان اللہ جبریل دے طریقے دے ساڑا عمل ہو جائے شاید کوئی آنا دے نہیں ٹھیک توجہ ہے جی بس تھوڑا جاگے میں ذکر کر کے تفقہ ختم کرنا سبحان اللہ یہ جس میں ملاد ہو رہے ہیں سینہ تے یمن دے اندر کیے ہو رہے ہیں سنو میرے نبی دے ذات پاک نو من کے میرے نبی کو لو شفاہ منگ لگو میرا نبی شفاہ ماں دیندائے اسے سنیاں نے تنی بردیا سونے دانا میں سوڑا ہر مرز دی دوائے سونے دانا میں سوڑا ہر مرز دی دوائے ہر مرز دی دوائے نبی شفاہ ماں دے اندر عامر نامی بندہ بتان دی عبادت کر رہے ہو بتان دا پجاری سی جس ویلے سہری دا ٹائم ہویا نا ملاد ہویا انہیں ویکیا اسمانہ تو اللہ نے پردے اٹھا دیتے اسمانہ تو فرشتے انہیں ویکیا نازل ہونے نور ویکیا نور ویکیا تھے آن کے اپنی گھر والی نو بیوی نو کہندہ ہے کہ میری میں نو بولا کر رہی ہے کہ نور ہے انہیں ویکیا بڑیاں لائٹا تھے فرشتے بندے دی صورت اندر تلے آ رہے نے انہیں کیا نہیں گالے انہیں ٹھیکے ایک کنا دے گھر بچی سی اللہ سارے انہیں بچے انہیں خیر فرمائے وہ معذور سی بچاری لتاں تو بھی معذور سی چل نہیں سی سکتی کمرے پہی رہن دی سی وہ جس ویلے اتنوں آئے نہ تلے سہری دے ٹائم آن کے دے چلو بچی نو ویکھیے جس ویلے آئے تے دیکھ دینے بچی ان چار پائی تھی نہیں سی پہی بھی بچی کمرے دن در پھر رہی سی کمرے دن در پھر رہی سی پچھن لگے بیٹا تہنو شفاہ کے میں ہوئیے دماغ کے میں لئیے تو کیڑے حقیم تو دماغ لئیے شفاہ کے میں ہوئیے بیٹھی کہیں لگی اپا جی بس بھرا کتنا ہوئے تُسا نے صرف نور ریکھی آوے میں نور دے سامنے جھولی پھیل آ لئیے میں نور کو لو منگ لے آئے میں نو پروردکار دے نور دے بجدوں نور تیم ساتتوں نور دے صدقے میں نور اپنے شفاہ دے دیتی ہے تے میں اس نور والے تے ایمان بھی لے آئی ہیں اے انہوں نے کہیں لگا عامر نامی بندہ کہ بھائی میں جا کے اس نور دی زیارت کرنے ہیں اپنی گھر والی نو کہن دے گھر والی ہے میں جا رہے ہیں میں جا رہے ہیں مکہ پہنچیا مختصارہ زکران جس ویلے جنابِ حضرت عبد المطلب دے گھاردے کول پہنچے پچھ پچھا کے دروازہ کٹ کٹ آیا عبد المطلب باہر نکلے حضور تو آڑے گھر نور آیا ہے تو آڑے گھر سونا نبی آیا ہے جی ہو آپ جس ویلے لے کے آئے ہیں نا آقا علیہ السلام نو اس بندے نے وکھیا تے وکھ دہی رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہندہ رہ گیا کہندے آکندے ہی کتابہ والے لکھ دینے اتنی روح دی قبض ہو گئی کتابہ والے لکھ دینے نبی دے قدمہ تے پہلا شہید و بندہ سی حضرت جی وکار اس واسے کہ محبوبِ کریم علیہ السلام دی ذات پاک تو اگر نور تو محبوبِ کریم دی ذات پاک تو نور تو صفات تو کسے چیز تو بھی اگر رب العالمین جلد لال عودی دی تیوی طاقہ بنال میرے نبی دی بار کا جندر مدر منگی جائے کہ میرا نبی جیزنی تعالی مدر فرمان دے سوڑے دانا میں سوڑا ہر مرضی دی دوائے سوڑے دانا میں سوڑا ہر مرضی دی دوائے سیدہ حلیمہ سیدہ حلیمہ آپ جس میں لے حضرات جباکار سیدہ حلیمہ جس میں لے آئیا مسافر سن پردے سن راستے دے اندر بینہ ایک جگہ تے حلیمہ دی سواری ڈک گئی کتابا دے اندر آن دا غیب تو ایک بند آیا ڈنڈا ہو دے ہاتھ تے اندر سیتے آن کے سواری نو ڈنڈا لائیا تے سواری دوڑن لگ پئی بھائی تو کون ہے بابا تو کون ہے کہیں لگے جس مقصد واسطے تو جا رہی ہے نا وہ مقصد بڑا حالہ ہے حضرات جباکار لیکن پھر بھی مسافر زینہ غریب سی سلطان اللہ ربی نے کہیں فرمایا شاہ اللہ مسافر کوئی نا کیوے کہ ککھ جے نا دے بارے دلیاں دے ویٹ پرائے نمارے دلالہ دے نیارے سیدہ حلیمہ آپ جس میں لائی ہیں خامن نو کہیں لگی ہیں جناب عبد المطلب نام ملوکات ہوئی ہیں آپ نے فرمایا تیرا بی بی نام کے وے کہیں لگی حلیمہ سادیا حلیمہ حلم تو بنیا حلم آدین سبر والے نو گردبار نو سادیا سادت تو بنیا فرمایا نا تے تیرا بڑا چنگا ہے لگ دا یہ یہ میرے پترے نو دو دو توو پلانے ہیں حضراتی جی بکار جس میں لے خامن نو آن کے کہیں لگی کہ خامن اس طرح میں نو عربی چودری نے دعوت دیتی انہوں دا بیٹا ہے تو میں اجازت دینا ہے میں جا کے لیاں ہوا شریعت دا مسئلہ ہے کہ بیوی بزار بھی جائے تے خامن تو اجازت منگے کس سے پاسے جائے تے اجازت منگے ورنہ اللہ بھی نراز ہوندہ ہے اوہ دے رسول بھی نراز ہوندہ ہے ایسے بندے تھے انہیں اجازت منگی خوابن پریشان سی غریب سی کہیں لگا بی بی جا کی پتا اللہ کرم کر دے وے پھر خیر بی بی جس میں لے آئیاں تے جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سویبہ جنہ نصوبیہ لکھے جانہ عربی سویبہ لفظ سید انہ نے بھی آپ نے دوت مبارک کلایا تے اس واسطے پہلے کل چھے دن دا ذکر تقریبا پھر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں لے آئیاں تے سیدہ آمنہ نے کیے فرمایا آپ نے فرمایا بی بی میں زور نال بچہ نہیں بھیجنا جے میرے لال لے تنو قبول کر لے تو ٹھیک ہے سبحان اللہ شیخ عبدالعقمد صدی اللہ علیہ وآمد اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جس میں لے سیدہ حلیمہ گئیانے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کھناتے ہیں دیا وادر یارام فرمارے نے جس میں لے قریب پہن دیا نے میرے سوڑے بابو بے قریب نے لال لے تنو قبول فرما لے آئے ماشاءاللہ منگی آنا آمنہ نے آمنہ دے کھولو حلیمہ نے کیلے منگیا شاعری جندر سے جمع کال لے دیا پادے آمنہ تو لال میری جھولے حلیمہ اے ہو پیر منگی دی پادے آمنہ تو لال میری جھولے حلیمہ اے ہو پیر منگی دی تیری کو بیدے سے آنکھ جنے کھولے حضرتی سے مقال لے کے جا رہی ہیں حال ابھی بدل گئی ہے جس اتنی تھے سوار نے میرے دوستوں وہ اتنی بول بول کے سیدھا تھے حلبیات اندر موجود ہے آوازان دیکھے کہہ رہی ہے اوہ سواریا والیاں دائیوں وہ ایک لوگوں میرے تیاد کون سوارے میرے تیام والین و آخرین دستردار سوارے دائیوں سب حیران رہ گیا اونٹ نیدی چال وے کھکے مدنی تاج دار وے کھکے آمنا دلال وے کھکے آمنا دلال وے کھکے دائیوں سب حیران رہ گیا اونٹ نیدی چال وے کھکے اونٹ نیدی چال وے کھکے شیخ عبداللہ کے لکھ دینے مدار جن نموہ دے اندر رات لٹائیں میں ستی یا معلیمہ راستے دندر جاندے لمبی منزل سی ساوے رنگ دا لباس بندے پایا وہ سراندے کھلوتا ہے بی بی سنے در گئی ہیں جس وے در گئی ہیں تکھاوے نوکہ دیا نے پتنے کونے نقصان نہ پہنچا جائے آپ نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو جس اللہ نے اتنو لال دیتا ہے نا تیرے نصیبہ لکھیا اوہ یہ دی افادت لیو آخری بات کعبت اللہ دے تواف کرنوہ سے علیمہ گئی ہیں سواری جکی جو میں صدہ کری دا سواری جکی ہے جس وے لے گئی ہیں کہ آپ نے کوشش کی تھی جو میں تسی عمرے آتے جان دے ہو بچے انہوں بھی بوسہ دیوا بیئے کہ بوسہ دینا کتنا مشکل ہوندہ ہے لیکن قربان جائیے میرے آقا سارے لوگ جتنے بھی بڑے بڑے مقام والے نے وہ کوشش کر دینے اسی جا کے بوسہ دیوئیے تے چمیئے لیکن کعبت اللہ دے مقام دیکھو لیکن میرے محبوب کریم کا مقام دیکھو حضر اسود بجائے میرے محبوب کریم قریب ہوندے حضر اسود قریب ہوگے مصطفیٰد ابو صلی اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بارے حضر اسود نے بوسہ لے لیا حضرات جی وکار اس واسطے کے میرے نبی دا بچپنہ بھی بے مثلوں بے مثالے لڑکپن بھی بے مثلوں بے مثالے نبوبہ تعلان نبوبہ تو بعد تا زمانہ بھی بے مثلوں بے مثالے اسے واسطے پروردکار عالم نے فرمایا وقت ہاں واللائل ازاں سجا محبوبہ تیرے چہرے دیوی قسمے تیریا ظلفہ مری ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بھی بارگاد در دعائے میرا خالق تو آڈی میری سب دی آذری قبول و منظور فرمائے اور اس قرد اندر اللہ تعالیٰ برکتہ نحمتہ نازل فرمائے ملاد منان والا بندہ اے نہ سمجھے کہ میں نو مصطفیٰ کریم مشاہدہ نہیں فرما رہے ساڑھا ایمان نے تعمل سعادت ہون اوریا قیامت والے دینے نو ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام دا ملاد منان والا پینڈ کا ایک بندہ سی ملاد منان رہے سی تھی ملاد کر دیا کر دیا باقی لوگ ناتم پڑ رہے ہیں محفل کر رہے ہیں اوہ بابا زی ہوکے دا آدھی ہوکہ پینہ اے نہیں کیونکہ گناہ دی گل لے میں ایک آل نہیں کر رہا ویسے میں کال کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہ اپنے غلامان دا پتہ ہوندہ ہے اوہ بابا پی کے نا کلی نہیں کر سکیا دوبارے تارت نہیں کر سکیا آن کے محفلج بے گیا تھوڑ جی بیٹھے بیٹھے ہیں نا جس ویلے لو لگی نا تھے اکھو دی لگ گئی اونگ آگئے جی میں محفلج بیٹھے بیٹھے اکثر لوگ سکون دنال سون جانے نے اللہ دی رحمتہ نازل ہون دیا نے وہ سون گیا تھے اس لیک دا کے وے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ ویچ پہنچے ہیں آقا کہہ رہے ہیں بابا اوہ میرے انتیاں بڑا چنگا کی تاہی ملاد کرائی اللہ تیرے گھر میں جب برکتہ دے لے گا لیکن ایک گالی یاد رکھ کہ اگر تُو کلی کر کے اندازرہ ہور بہتر ہونے ہاں کیونکہ میں محبوب کریم دی محفل پاک ہے نا پاک موں پہ پاک جسم کے سر ٹھپے ہو کہ محبوب کریم دی بارگاہ دنر محفل قبول ہی قبول سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہی علامہ صاحب سھاڑا ایمان اس واسطے حضراتی جو وکار کوشش فرمایا کروں باوضوع ہو کے سر ڈھاپ کے تاکہ ادبالی محفلے تاکہ ادبالی محفلے